مصطفیٰ اب فضائل پڑھوں یا مصائب آپ گریہ کریں گے اس لئے کے بعد مثال دینے کی ہے آج کل دنیا میں رشتے کس طرح پیدا ہوتے ہیں دوستیاں ہوں یا رشتے مجبوری کے رشتے ہوتے ہیں احکام کی پابندی ہوتی ہے قدریں تھوڑی ہوتی ہیں قدریں دیکھنی ہوں تو آپ ان خواتین کو دیکھیں جو کربلا میں تھی ہیں عورتیں شوہروں کی قدر کرتی ہیں بس اس وقت تک جب تک شوہروں کے جیبوں میں پیسہ ہوں جب تک شوہروں کے ساتھ عزت اور نیکنامی محسر ہو آرائش و آسائش محسر ہو آسائش زندگی عام طور پر ذرا سا بات اقدار تک آئی اور اس کے بعد حالات دگرگوں ہونے لگتے ہیں کربلا کی کیسی بی بیاں تھی اور کیسی مائیں تھی کسی کی زبان پر اپنے کسی شوہر کے لیے یہ نہیں آیا کہ تمہاری وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا ہے اسے کہتے ہیں وفا اسے کہتے ہیں محبت اسے کہتے ہیں قدردانی یہ اقدار کی زندگی عورتیں تھیں وہ بھی عورتیں تھیں عورتیں تھیں اور صرف سرکار سید و شہدہ تک بات نہیں ہے یہ ہمارے آپ کے لیے وحب کی مثال کافی ہے وحب اور وحب کی بیوی وحب کی ماں زہر قین زہر قین کی زوجہ حور حور کی زوجہ حبیب اور حبیب کی زوجہ ذرا سی کوئی آزمائش آ جائے ہمارے ہاں عورتوں کی زبان پر سب سے پہلے آتا ہے کہ چلیے آپ بیٹھئے خاموش رہے بھئی مسئلہ ہے حق ادا کرنا ہے آفیت کوشی نہیں کیسی تھی حبیب کی بی بی کہ جب حبیب نے آقا حسین کا خط پڑھ کے ایک تھوڑی دیر کے لیے سر جھکا کے غور کرنا شروع کیا تو بی بی نے کہا کیا ہو گیا ہے تمہیں تمہیں میری فکر ہے بچوں کی فکر ہے غیرت نہیں ہے آقا حسین بولا رہے ہیں اور تم جانے سے گریزہ ہو یہ وہ بی بیاں تھیں جو احکام کی نہیں اقدار کی پاپند تھیں اقدار یہ قدریں اپنے گھروں میں پیدا کرنے ہی کوشش کریں احکام نہیں اقدار بس مسلسل آپ کے سامنے ساری روایتیں ہیں مسلسل مختلف امام بارگاہوں میں ذاکرین بیان کر رہے ہیں کوئی بیان کرتا ہے کوئی روایت کسی کی زبان پہ ہے کوئی روایت کسی کی زبان پہ ہے حضرت ابو الفضل عباس کی زوجہ حضرت ابو الفضل عباس کے بچے مجھ میں طاقت نہیں ہے میں بہت طاقت سمیٹ کی گفتو کر رہا ہوں لیکن مجھے اتمنان ہے کہ کم سے کم دو تین باتیں میں نے ایسی کہیں ہیں جو آپ کے لئے سرمایہ فکر بنیں گی یہ یاد رکھی آپ معمور ہیں مجبور نہیں اور یہ یاد رکھیں کہ آپ کو اقدار کی زندگی بسر کرنی ہے صرف احکام کی نہیں اقدار کی زندگی بسر کریں گے تب ہی اہل بیت کا کردار سمجھنے کے لائق بنیں گے ورنہ قدم قدم پر شکوک اور شبھات پیدا ہوتے رہیں گے حسین نے یہ قدم کیوں اٹھا علی نے ایسا کیوں کیا حسین نے ایسا کیوں کیا یہ شکوک و شبھات یہ سوالات پیدا ہوتے رہیں گے لیکن اگر آپ نے اقدار اخلاقی اور اقدار انسانی اور اقدار اسلامی پر زندگی بسر کرنے کا شعور پیدا کر لیا تو یہ ہستیاں سمجھ میں آنے لگیں گے پھر دل ان سے قریب ہوگا یہ آپ کے دل سے قریب ہوں گے اور پھر آشورہ گزر جائے گا کلنڈر میں لیکن آپ کے دل میں آشورہ قائم رہے گا آج گیارہ مہرہ میں آج گیارہ مہرہ میں موسیقی